بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہی ہیں اردو کہانی بانگڑو جس کے مصنف ہیں ایم راحت اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے دونوں پہرے داروں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور گہری سانس لے کر قریب آ گئے دونوں کے انداز میں تھکن کا احساس ہو رہا تھا انہوں نے اپنی وزنی رائفلیں دیوار کے ساتھ کھڑی کر دیں اور ان میں سے ایک اپنی وردی کا اوپری بٹن کھول کر سینے پر پھونکے مارنے لگا عجیب موسم ہے کبھی سردی کبھی گرمی حالانکہ اکتوبر کا مہینہ ہے مگر سردی کا نام و نشان نہیں ہے صبحوں کو موسم خنک ہو جاتا ہے اور دن کو اس قدر گرم ان میں سے ایک نے کہا مگر اس وقت تو خاصی گرمی ہے فضاء میں حبس بھی ہے شاید بارش ہو جائے شاید دوسرے نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا دیکھو وہ بجلی بھی چمک رہی ہے اچھا ہے بارش ہو جائے اس موسم نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے سگرٹ نکالو دوسرے نے بدستور اکتائے ہوئے انداز میں کہا اور پہلے آدمی نے وردی کی جیب میں سے سگرٹ کا پیکٹ نکال کر اس کی طرف پڑھا دیا رات کے تقریبا دو بجے ہوں گے چاروں طرف تاریکی اور سناٹے کا راج تھا سڑکوں پر لگے ہوئے الیکٹرک پول بھی ماحول کی گھٹن کا شکار تھے ان پر لگے ہوئے پیلے بلب اداس آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے دن میں موسم اچھا خاصا تھا لیکن رات کو اچانک بادلوں کے غول آسمان پر جمع ہونے لگے اور فضاء میں گھٹن پیدا ہو گئی تھی کافی وقت گزر چکا تھا اس گھٹن کو لیکن نہ تو بارش ہوئی اور نہ ہی بادلوں کے غول صاف ہوئے البتہ بجلی کبھی کبھی چمکنے لگتی تھی اس خوبصورت امارت کے آنی گیٹ پر پہرہ دینے والے دونوں محافظ اس گھٹن سے بری طرح اکتائے ہوئے تھے سگرٹ کے پیکٹ سے ایک ایک سگرٹ نکال کر دونوں نے ہونٹوں سے لگایا اور ماچس سے جلا کر اس کے کش لینے لگے کیا سوچ رہے ہو ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کوئی خاص بات نہیں بس یوں ہی اپنے گھر کا خیال آ گیا تھا گھر پہلے نے حسرت پھرے لہجے میں کہا ہم جیسے لوگ گھروں سے دور رہ کر ہی زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہاں ایسا ہی لگتا ہے نوکری بہر صورت نوکری ہوتی ہے بعض اوقات تو میں سوچتا ہوں بھول جائیں گے ہمارا ان میں کوئی مقام نہیں رہے گا صرف ایک یاد رہ جائے گی ان کے دل میں کہ ہم بھی کوئی حیثیت رکھتے تھے یہ حقیقت ہے دوسرے نے گہری سانس لے کر کہا اور اس کی نگاہیں پھر آسمان کی جانب اٹھ گئیں بجلی اب بھی چمک رہی تھی اور اس کا دارہ عمل بڑھتا جا رہا تھا پھر بادلوں کی گڑ گڑاہٹ سنائی دینے لگی فضاء کچھ اور بھی بھی بھیانک ہو گئی وہ دونوں محافظ دور دور تک نگاہیں دڑانے لگے پوری عمارت خاموش کھڑی تھی عمارت کے چاروں جانب لگے ہوئے درخت ایسے خاموش تھے جیسے کسی خاص واقعہ کے منتظر ہوں لیکن وہ آواز بہت ہلکی تھی جسے سگرٹ پینے والے نیپا خوبی سن لیا تھا کیونکہ وہ زیادہ دور سے نہیں آئی تھی دوسرے لمحے اس نے سگرٹ کو اپنے جوتے سے مسل دیا اور تاریکی میں آنکھیں پھارنے لگا دفتن بجلی چمکی اور اس کے ساتھ بادل بھی گرجے اور پہرے دار کے ہلک سے ہلکی سی آواز نکل گئی دوسرا پہرے دار یہ آواز سن کر چونک پڑا تھا کیا بات ہے اس نے تاجب سے پوچھا لیکن پہلے پہرے دار نے جواب دینے کے بجائے جلدی سے لپک کر اپنی رائیفل اٹھا لی تھی کیا ہو گیا بتاؤ گے نہیں میں نے دو سائے دیکھے ہیں بلکل صاف پہلے نے جواب دیا نہیں حقیقت ہے ہوشیار ہو جاؤ ممکن ہے کوئی خطرہ پیش آ جائے پہلے پہرے دار نے کہا اور دونوں اپنی رائیفلیں اٹھائے آگے بڑھنے لگے ابھی وہ چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ آنی گیٹ کے اوپر سے دو سائے ان پر کودے اور دونوں پہرے داروں کو لپیٹ میں لیتے ہوئے ان پر جا پڑے اس سے قبل کے پہرے دار کچھ کرتے دفتن زور سے بادل گرجے اور اس کے ساتھ ہی پہرے داروں کی چیخیں بھی گونجی تھی ان دونوں کی گردنوں پر تیز چھوڑیاں چل گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حلق سے خرخراہٹیں بلند ہونے لگیں نرخراہ کٹ گیا تھا اس لیے آوازیں تو سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن خرخر کی آواز کے ساتھ خون بھل بھل بہ رہا تھا چھوڑیوں والے سائے ان پر سے ہٹ گئے اور پھر انہی کے لباس سے چھوڑیاں صاف کر کے انہوں نے اپنے لباس میں رکھ لیں اس کے بعد وہ اندر داخل ہو گئے پہرے داروں کی موت کے بعد کچھ اور افراد بھی دیواروں سے اندر کود آئے تھے پھر وہ آہستہ آہستہ امارت کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگے اندرونی حصے میں پہنچ کر دفعہ تن انہوں نے دروازوں پر گولیوں کی بارش کر دی اور کفل ٹوٹ گیا لیکن گولیوں کی ان آوازوں سے اندر موجود لوگ جاگ گئے تھے ذرا سی دیر میں اندر چیخیں سنائی دینے لگی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آوازیں بھی اسی وقت بارش شروع ہو گئی تھی لیکن خون آشام لوگوں نے بارش کی پرواہ نہیں کی اور یہ خونی ڈراما دیر تک جاری رہا امارت کے اندر موجود ایک ایک شخص کو قتل کر دیا گیا پھر وہ منتشر ہونے لگے بارش اب بھی تیز رفتاری سے ہو رہی تھی لیکن یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ کدھر گئے وہ سب تاریکی میں گم ہو گئے تھے البتہ رات کی اس کاروائی کا اثر بہت دور تک گیا یہ امارت ایک غیر ملکی سفارت خانے کے افراد کی تھی سفارت خانے کے تمام افراد کو قتل کر دیا گیا تھا اور صبح کو اس کا پتہ چل سکا تھا امارت کے اطراف میں پولیس کی بھاری جمعیت پہنچ گئی ملک کے بڑے بڑے افسران وہاں جمع ہو گئے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جس ملک کا یہ سفارت خانہ تھا اس ملک سے بڑے اچھے تعلقات تھے حکومت کے لیے جواب دہی مشکل ہو گئی تھی انتہائی پریشان کن حالات میں وقت گزر رہا تھا اور پولیس افسران سفارت خانے کی امارت کے اندر وہ نشانات تلاش کرتے پھر رہے تھے جن سے قاتلوں کا کوئی نشان مل سکے پھر ایک افسر اعلیٰ کو امارت کے ایک اندرونی حصے میں ایک سفید سا سکہ نظر آیا عجیب و غریب سکہ جس کا ڈیزائن بہت عجیب تھا اس سکے پر ایک نام لکھا تھا جسے پڑھ کر افسر اعلیٰ چونک پڑے یہ نام تھا گولیور خفیہ پولیس کے محکمے میں یہ سکہ بھیج دیا گیا اور گولیور کا فائل تلاش کر لیا گیا گولیور اب سے کچھ عرصے پہلے بھی اس ملک میں آیا تھا یہ ایک خطرناک مجرم تھا دوسری جنگ عظیم میں نازیوں کے لیے کام کر چکا تھا پھر اس کی موت کی اطلاع سنی گئی لیکن اس کے بعد یورپ کے چند ممالک کے لیے اس نے خطرناک ترین کام انجام دیئے وہ مختلف ممالک کے لیے کام کرتا تھا اور آلہ ترین معافضے پر خطرناک سے خطرناک کام انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا اس بار وہ نہ جانے کس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا حالانکہ اب سے کچھ عرصہ قبل وہ اس ملک میں گرفتار بھی ہوا تھا لیکن چند گھنٹے قید رہنے کے بعد وہ فرار ہو گیا تھا طویل عرصے بعد یہ نام پولیس ڈپارٹمنٹ میں دوبارہ آیا تھا اور تمام ڈپارٹمنٹ میں کھلبلی مچ گئی تھی گولی اور کے بارے میں زیادہ معلومات کسی کو بھی نہیں تھی لہٰذا پولیس افسران ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرنے لگے اور اچھی خاصی ہنگامہ خیز کیفیت پیدا ہو گئی یہ گولی اور کا مخصوص طریقہ اکار تھا وہ جہاں بھی جاتا خون ریزی کرتا اور اس طرح اپنی آمد کا اعلان کرتا اس بار بھی اس نے اسی طرح ابتدا کی تھی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے خاصا درد سر پیدا ہو گیا تھا پولیس افسران کی ایک خصوصی میٹنگ ہوئی جس میں گولی اور کی گرفتاری اور اس کی چیرہ دستیوں سے بچنے کے لیے مناسب انتظامات کے فیصلے کیے گئے تھے ان تمام اہم مقامات پر پولیس کو متعین کر دیا گیا جہاں گولی اور کی موجودگی کے امکانات ہو سکتے تھے لیکن گولی اور جیسے خطرناک مجرم کا پتہ جاننا آسان کام نہیں تھا اس کا طریقہ کار ذرا مختلف تھا وہ زیادہ لوگ ساتھ لے کر نہیں چلتا تھا جس ملک میں جاتا وہیں کے لوگوں کو انگیج کرتا اور انہی سے کام لیتا تھا چنانچہ اس کی کاروائیاں جاری رہتی تھی اس وقت بھی سفارت خانے کی امارت پر جن افراد نے حملہ کیا تھا وہ مقامی ہی تھے اور گولی اور جیسے خطرناک مجرم کو یہ اتمنان تھا کہ اگر ان میں سے کوئی گرفتار ہو بھی گیا تو وہ زیادہ سے زیادہ گولی اور کا نام لے دے گا اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا دبلے پتلے بدن کا یہ شخص اس وقت ایک گندے سے محلے کے گندے سے مکان میں بیٹھا ہوا تھا اس کمرے میں جس میں وہ موجود تھا مومی شمع روشن تھی اس علاقے میں بجلی نہیں تھی اور علاقے کے مکین مٹی کے تیل کے لیمپوں لالڈینوں یا مومبتیوں سے کام چلاتے تھے لیکن جس کمرے میں گولی اور موجود تھا وہاں انتہائی آلہ قسم کی مشینیں رکھی ہوئی تھی جن پر وہ مختلف لوگوں سے رابطہ قائم کر رہا تھا یہ بھی اس کا طریقہ اکار تھا وہ ہوتل بازی یا آلہ قسم کے مقامات پر ٹھہرنا پسند نہیں کرتا تھا بلکہ معمولی لوگوں کی حیثیت سے گندے گندے محلوں میں قیام کرتا تھا تاکہ لوگ اس کی جانب متوجہ نہ ہو سکیں اس کے تینوں ساتھی جو شکل سے ہی غیر ملکی نظر آ رہے تھے اس کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور گولی اور کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ مصروف کیا ہے وہ واقعی کام کے ہیں انہوں نے اپنا کام نہائیت خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے پولیس کو ہمارے بارے میں اطلاع مل گئی ہے یہ بہت بہتر ہوا اب کام کرنے میں لطف آئے گا گولی اور نے کہا ہاں جناب اس میں شک نہیں ہے لیکن ہمارا دوسرا نشانہ کون سا ہوگا اس فیصلے میں ابھی دو چار دن کے بعد کام کروں گا ذرا پولیس کی کاروائی دیکھ لوں وہ کن راستوں پر کام کرتی ہے فوری طور پر پہ در پہ ایکشن لینا نقصان دے ہو سکتا ہے چنانچہ چار دن کے وقفے کے بعد ہی فیصلہ کروں گا کہ دوسرا نشانہ کون سا ہوگا اور پھر اس پر عمل کیا جائے گا لیکن ابھی میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے گروہ میں افراد کی کمی ہے کچھ اور لوگوں کو ہم میں شامل ہونا چاہیے اس کا انتظام مشکل تو نہ ہوگا جناب ہاں مشکل تو نہیں ہوگا تم چارلس کو ہوتل کراؤن میں طلب کر لو میں وہاں اس سے ملاقات کر لوں گا بہت پہتر میں ابھی رابطہ قائم کر لیتا ہوں دوسرے شخص نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا پھر رات کی تاریکی میں وہ اس کچھے مکان سے باہر نکل آیا زاہد زفر جو کچھ بھی تھا لیکن بلا شبہ شائرانہ ذہن رکھتا تھا جرائم کی زندگی ایک الگ چیز تھی اور شیر و شائری اور حصے لطیف ایک الگ چیز یہ دونوں چیزیں اس کے اندر مشترک تھیں حسن پرست تھا اور کسی بھی حسین عورت کو دیکھ کر فریفتہ ہو جایا کرتا تھا میسیس دورانی کوئی زیادہ خوبصورت عورت تو نہیں تھی لیکن بس زاہد زفر کے ذہن میں اتر گئی تھی اور وہ شدت سے اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا اس نے سوچا کہ کیا حرج ہے کہ کچھ عرصہ اس عورت سے دوستی رہے لطف رہے گا پھر دوسرے معاملات سامنے آئے وہ نصیبوں کے جال میں پھسا ہوا تھا ایک ایسی رقم اسے ادا کرنی پڑتی تھی جو اس پر بار نہیں گزرتی تھی چنانچہ اس نے نصیبوں کو نظر انداز کر رکھا تھا ویسے یہ شخص تھا بھی بہت چلاک اس نے جس انداز میں زاہد زفر کو پھانسا تھا وہ واقعی قابل تعریف تھا چنانچہ زاہد زفر نے اس کی طرف توجہ دی بھی نہیں تھی یہ لاعبالی آدمی تھا جب تک کسی مسئلے میں پوری طرح متوجہ نہیں ہوتا اس پر عمل نہیں کرتا تھا خواہ کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے میسیس دورانی نے اسے نصیبوں کی طرف متوجہ کر دیا تھا چنانچہ اس نے سوچا کہ اب اس جھنجٹ سے چھٹکارہ حاصل کر رہی لینا چاہیے اس خیال کے تحت وہ میسیس دورانی کے پاس آ ہی گیا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک شیر فسل پڑا عموماً وہ اسی طرح جاگتا تھا لیکن دفعہ تن اسے احساس ہوا کہ اس کے سینے پر ایک وزنی پتھر رکھا ہوا ہے ٹانگوں پر بھی ایسا ہی بوجھ محسوس ہو رہا تھا اس نے چونک کر آنکھیں پھار دیں یہ پتھر کہاں سے اس کے سینے پر آ گیا آنکھیں کھولی تو نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی کہیں کہیں سراخوں سے ہلکی ہلکی روشنی جھانک رہی تھی سینے پر رکھے ہوئے پتھر کو ٹٹولا تو گوشت کا ایک بہت بڑا تودہ اس کے ہاتھ میں آ گیا زفر کے ہلک سے ایک دہشتناک چیخ نکل گئی تھی اس نے اس تودے کو خود پر سے دھکیل دیا اور اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے بڑا تودہ ٹانگوں پر رکھا ہوا تھا اسے ہٹانے میں اسے کافی مشکل پیش آئی زاہد زفر نے اپنے کربو جوار میں ٹٹول کر دیکھا تو پتا چلا کہ گوشت کی ایک چٹان اس کے برابر میں موجود ہے ارے باپرے اس نے بو کھلا کر کہا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے گرے بان پکڑ کر پیچھے گرا دیا کہاں بھاگ رہا ہے صبحی صبح سو جا ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا ایک موٹی اور بھاری آواز سنائی دی جسے نسوانی کہا جا سکتا تھا کیونکہ اس کے اندر مردانہ کرختگی نہیں تھی لیکن زاہد زفر کی کھوپڑی پر درے پڑ رہے تھے یہ آواز یہ ہاتھ یہ پاؤں اور پھر یہ بھاری اور موٹی آواز میسیس درانی کی تو نہیں ہو سکتی اس نے وحشت بھرے انداز میں سوچا اور پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس گوشت بھرے بورے کو دیکھنے لگا جو اس کے برابر ہی دراز تھا اس کے چہرے پر نگاہ پڑی کیونکہ روشنی کی ایک شوا براہ راست اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور زاہد زفر کے حلق سے ایک گھی گیا ہی ہوئی چیخ نکل گئی بچاؤ بچاؤ چڑیل چڑیل ارے ہو چڑیل کے بچے سوتا ہے یا نہیں تیرے خوابوں نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے نسوانی آواز نے پھر اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا بہت ہی طاقتور چیز تھی کیونکہ زاہد زفر جیسی شخصیت بھی اس کے ایک ہی جھٹکے سے نیچے جا پڑی تھی زاہد زفر نے اس بار کمر موڑ کر اس کی گریفت سے نکل جانے کا گر استعمال کیا اور پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا موٹی عورت مسکرا کر اسے دیکھنے لگی کمینے پن سے باز متانا بھنگی کی شکل والے میں کہتی ہوں ابھی لیٹ جا صبح ہی صبح تجھے نا جانے کیا سوجتی ہے کہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ کی نیک بندی اے عظیم خاتون کون ہیں آپ تو کیا براہ راست میرے اوپر اللہ اللہ ویسے مجھے یقین ہے کہ آپ میرے اوپر نہیں ٹپکی ہوں گی کیونکہ اگر آپ میرے اوپر ٹپکی ہوتی تو میری ہڈیاں سرما بن چکی ہوتی کیا بکے جا رہا ہے بڑا صریف جادہ بن گیا ہے کیسی باتیں کر رہا ہے لیٹے گا یا نہیں جی نہیں خاتون مجھے اپنی زندگی بڑی عزیز ہے ارے یہ کون سی جگہ ہے اب زاہد زفر کو ان رخنوں کا خیال آیا تھا جن سے روشنی کی شوائیں پھوٹ رہی تھی اس نے متحیرانہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا ابھی تو جھوپڑا تھا اونٹ کی کوہان کی مانند فاقی یہ جھوپڑا ہی تھا زاہد زفر خوپڑی کو جانے لگا کیا دماغ میں خوشکی بھر گئی ہے یا پھر کوئی بہت ہی بھیان خواب دیکھ رہا ہوں وہ اپنے بدن پر تھپڑ مار مار کر یہ اندازہ لگانے لگا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے لیکن وہ جاگ رہا تھا اور در حقیقت جھوپڑے میں ہی تھا لیکن لیکن میسیس دورانی کہاں گئی اس نے سوچا اور گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا شراب پی گئی تھی اور میسیس دورانی کی کوٹھی میں ہی تھا اور شراب پیتے پیتے لڑک گیا تھا یقیناً اس شراب میں کوئی نشاور چیز شامل تھی یا کوئی بے ہوش کر دینے والی چیز لیکن اس کے بعد اس کے بعد کے واقعات کا اسے کوئی علم نہ تھا باپ رے باپ یہ یہ سب کیا ہے یہ کھیل کس نے کھیلا ہے یہ ڈراما کس کا ہے لیکن اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی شراب پینے کے بعد بے ہوش ہونے کا واقعہ ضرور یاد آیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اور یہ محترمہ جو نہائیت ہی بے تکلفی سے میرے ساتھ لیٹی تھی اور یہ کہاں سے ٹپکی ہیں خدا کی پناہ ایسی بھیانک شکل اس سے قبل دیکھی نہ سنی خدا کی مار اس پر یہ عورت ہے یا گوشت کا پہاڑ زاہد زفر سوچ رہا تھا اور اس کی نگاہیں اس عظیم انسانی وجود پر گردش کر رہی تھی جسے منار نمہ گمبت کہا جا سکتا تھا یا گمبت نمہ منار اس کے علاوہ کوئی اور موضوع لفظ اس کے لیے ملنا مشکل تھا پھر اس نے ایک خوفناک انگڑائی لی اور اٹھ کر بیٹھ گئی تو مجھے چین نہیں لینے دے گا غفورے صبح ہی صبح اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور پریشان کر کے رکھ دیتا ہے اس حسینہ دل ربا نے مسکراتے ہوئے کہا غفورے زاہد اچل پڑا اور محترمہ ہسنے لگیں اے خدا کی نیک بندی بلکہ بندگان کیا اس سے حسین نام تجھے میرے لیے اور کوئی نہ مل سکا کیا بکے جا رہا ہے ابھی تک خواب ہی دیکھ رہا ہے کیا کاش خواب ہی ہو عالمِ ہوش میں آپ جیسی کسی نازو کندام گل بدن کو دیکھ کر انسان ہوش و حواس کہاں قائم رکھ سکتا ہے مگر شانِ نزول کیا ہے ارے ارے بکے ہی جا رہا ہے فارسی میں پر کیا کہہ رہا ہے تو حضورِ والا بلکہ جانِ من عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا نزول کہاں سے ہوا کیا ہوا اس نے پریشان لہجے میں سوال کیا نزول نزول یعنی آمد زاہد زفر نے دانت نکال کر کہا تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اللہ کا شکر ہے کہ آپ بھی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئیں ویسے ایک بات بتائیں گی آپ ہاں ہاں پوچھ کیا پوچھ رہا ہے میں آپ کا کون ہوں کیا مطلب مطلب یہ کہ یہ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے لے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے میاں ہے ہمارا اور کون ہے میاں اللہ میاں زاہد زفر نے تھنڈی سانس لے کر جھونپڑی کی چھت پر دیکھا اور بیگم صاحبہ ہس پڑی بڑا ہی مسخرہ ہے تو میری تقدیر ہی مسخری ہے میں کیا کروں اچھا اب اٹھی گیا ہے تو بیٹ باتیں کریں یا پھر باہر چلتے ہیں سیر کریں گے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہوگی باہر آؤ دیکھیں کیا ہو رہا ہے میاں میاں چلیے چلیے زاہد زفر کہری سانس لے کر بولا کم از کم اس جھونپڑی سے باہر نکل کر اردگرد کا ماحول دیکھنے کا تو موقع ملے گا کسی پرفضہ مقام پر بیٹھ کر اس معصوم بلا سے گفتگو تو کی جائے کہ آخر یہ کہاں سے مجھ پر مسلط ہو گئی چنانچہ وہ ان محترمہ کے ساتھ جھونپڑے سے باہر نکل آیا لیکن اردگرد کا ماحول دیکھ کر اس کے ہوش و حواس درست ہو گئے تا حد نگاہ جھونپڑے ہی جھونپڑے بکھرے ہوئے تھے پوری آبادی تھی جن کے بیچ میں سے گزر کر کسی پرفضہ مقام کی تلاش پڑا مشکل کام تھا باہر صورت وہ ان خاتون کے ساتھ چلتا رہا کچھ ننگ دھڑنگ بچے باہر نکل آئے تھے مرد اور عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے گویا اتنی صبح یہاں صبح ہو جاتی تھی سورج نکلا تو نہیں تھا لیکن پہاڑیوں سے جھانک رہا تھا حسین و نازک اندام محترمہ اسے لیے ہوئے بلا آخر آخری جھوپڑے سے پرے ایک جگہ پہنچ گئیں وہ انتہائی بھدے خد و خال کی نوجوان لڑکی تھی جسے تنوں توش کی بنا پر لڑکی کہنا انتہائی مشکل کام تھا باہر صورت وہ تھی لڑکی اور یہ بھی کہتی تھی کہ غفورے اس کا میاں ہے لاحولا ولا قوتہ زاہد زفر نے دل ہی دل میں لاحول پڑی نام بھی کیا رکھا ہے غفورے توبہ توبہ جی تشریف رکھئے اس نے لہجے میں آجزی پیدا کر کے کہا اور گمبت پالتی مار کر بیٹھ گیا بیٹھ جا تو بھی یہاں اس نے زاہد زفر کا دامن کھینچ کر کہا اور زاہد زفر دھرام سے نیچے گر پڑا تم انسان ہو یا ہاتھی کیا مطلب ہے تیرا ناز سے پوچھا گیا خدا کے واسطے مجھے اپنے بارے میں بتا دے میں کہاں ہوں یہ کون سی جگہ ہے اور اچانک میں غفورے کیسے بن گیا دیکھ خفورے پھر اپنے حواس میں نہیں رہتا ہم تو تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تو تو ایسے لگتا ہے جیسے غیر ہو آخر میاں ہے ہمارا شادی ہوئی ہے ہماری کب تک ہم سے اجنبی اجنبی رہے گا شادی شادی بھی ہو گئی اللہ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے محفوظ رکھ بی بی یہ میری اور آپ کی شادی کب ہو گئی چھے مہینے ہو گئے ہیں اور تو آج تک مجھ سے یہی سوال کرتا ہے میں اس مزاق کا متحمل نہیں ہو سکتا خاتون خدا کے لئے اب اس مزاق کو ختم کر دیں مجھے میری حیثیت سے آگاہ کر دو تاکہ میں یہاں سے جاؤں کہاں جاؤں پھر کہیں جائے گا جی ہاں جی ہاں تو پھر آپ کے خیال میں آپ کی گود میں ہی پرورش پاتا رہوں گا زاہد زفر نے کہا اور عورت عجیب سے انداز میں اسے دیکھنے لگی پھر اس کے نتنے پھول نے پچکنے لگے اس نے تو پٹا مو پر ڈھکا اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب آواز اُبھرنے لگی بھین بھین کی آواز جیسے کوئی بھیڑ مسلسل ڈکرا رہی ہو اس کے ساتھ ہی وہ بین کرتی جا رہی تھی ہائے اللہ اب تو تو ہمیں اس جہان سے اٹھا ہی لے اب تو اس دنیا میں جی نہیں لگتا ہائے میرے مولا ہائے میرے مولا ہمارا میاں ہم سے نفرت کرتا ہے ہم یہاں سے جانے کی سوچتا ہے ارے کریمو او بخشو ادھر آو دیکھو یہ پھر جانے کی بات کر رہا ہے وہ زور زور سے دھاڑی اور زاہد زفر کا مو حیرت سے پھیل گیا اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتا چار لمبے مسٹنڈے پہلوان ہاتھوں میں لاتھیاں لیے لڑکی کے پاس پہنچ گئے اور وہ خونی نگاہوں سے زاہد زفر کو دیکھ رہے تھے کیا ہوا باجی انہوں نے سوال کیا ارے دیکھو بھائیو یہ رات کو پھر دارو چڑھا گیا تھا ہوش میں آیا ہے تو پھر ویسی ہی بہکی باتیں کر رہا ہے کہتا ہے کہ مجھے بتا دو میں کون ہوں تاکہ میں یہاں سے واپس جاؤں ہم وہ چاروں زاہد زفر کو گھورنے لگے ہم تو تجھے بتا دیں تو کون ہے سسرے جب دارو برداشت نہیں ہوتی تو پیتا کیوں ہے بول اب پیے گا ان میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے زاہد زفر کا گریبان پکڑ لیا نہیں نہیں سالے صاحب ہرگز نہیں لانت ہے اس دارو پر کمبخت ہمیشہ دماغ خراک کر کے رکھ دیتی ہے اب ہاتھ لگاؤں تو جو چور کی سزا وہ میری زاہد زفر نے دونوں ہاتھ چوڑ دیئے لمبے آدمی نے اسے دوسرے پر دھکیل دیا دوسرے نے تیسرے پر اور تیسرے نے چوتھے پر جب چاروں اپنا فرض پورا کر چکے تو انہوں نے اسے لڑکی کی جانب دھکیل دیا جسے اب لڑکی ہی کہنا مناسب تھا عورت یا کچھ اور کہا تو یہ چاروں اس کی چٹنی بنا دیں گے زاہد زفر نے سوچا اور وہ اس عورت کے ستون نمہ پاؤں سے اپنا بدن ٹکا کر بیٹھ گیا آپ بھی آپ بھی آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اس نے اس کی ٹانگ پر مو رگڑتے ہوئے کہا میں کیوں ناراض ہوں گی تو ہی ایسی باتیں کرتا ہے چل اب گھر چلیں ناشتہ کرنا ہوگا تجھے بھی جی ہاں جی ہاں چلیے چلیے زاہد زفر نے کہا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا ستون بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا عجیب سی جوڑی تھی زاہد زفر دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ ناجانے یہ کیا ہو گیا بہرحال ناشتہ ملا گندے سے برتن میں گندہ سا ناشتہ جو اس کی شائرانہ فطرت کے مو پر جوتے کی مانن تھا لیکن وہ خوفناک شخصیت سامنے بیٹھی ہوئی تھی جس کی ذرا سی بھین بھین کی آواز پر چار پہلوان چار جنوں کی طرح آ کر چاروں کونوں پر کھڑے ہو جاتے تھے چنانچہ یہ ناشتہ تو کرنا ہی تھا اور بڑی رغبت سے کرنا تھا اور زاہد زفر بڑی رغبت سے یہ ناشتہ کرتا رہا اور اس دوران اسے ایک بار بھی اپنا لباس یاد نہیں آیا تھا لیکن ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو دفتن اسے اس موٹے سے کرتے اور دھوتی کا احساس ہوا جو اس کے بدن پر موجود تھا اور ایک بار پھر وہ ناش کر رہ گیا یہ سارا ڈراما معمولی نہیں تھا بدلا ہوا لباس شراب میں بہوشی کی دوا اور پھر یہ جگہ یقیناً اس کے پسے پشت کوئی اور ہے اس نے سوچا مگر کیا یہ سوال اس کے ذہن میں برابر کھٹک رہا تھا لیکن ان وحشیوں کے درمیان یہ معلوم کرنا بے حد مشکل کام تھا محترمہ اپنے میاں کو ناشتے سے فارغ کروا چکی تھی چنانچہ اس کے بعد اور کوئی کام تو تھا ہی نہیں بھری باتوں کے کیونکہ شادی کو ابھی صرف چھ ماہ ہوئے تھے لیکن زاہد زفر چلاک آدمی تھا جانتا تھا کہ کوئی بھی الٹی سیدھی بات اس کے لئے مسئبت بن جائے گی چنانچہ دل پر جبر کر کے اس ہاتھی کی بچی کو بہلانے لگا نواب عزیز الدین خان ایک نیک نفس آدمی تھے بچوں کا دل رکھنے میں ہاتم چنانچہ سفتر وغیرہ نے ان سے سفارش کی تھی کہ نواب تمیز الدین خان کو اس بات سے روکا جائے کہ وہ شیکی اور عالم پناہ کو افریقہ واپس بچوا دیں مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمیز الدین ان لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں عزیز الدین خان نے سفتر سے پوچھا بس مامو میاں دراصل یہ لوگ بہت معصوم ہیں اور اکثر و بیشتر معصوم آنا حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور چھوٹے مامو کا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی بیزتی ہو رہی ہے یعنی یہ کہ آپ نہ جانے ان کے بارے میں کیا سوچیں گے چنانچہ بس وہ ان سے ناراض رہتے ہیں رات کو وہ چہل قدمی کر رہے تھے پائیں باغ کے کسی گوشے میں تو چھوٹے مامو میاں وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے انہیں دھمکی دی کہ وہ انہیں واپس افریقہ پہج دیں گے دونوں بیچارے بے حد افسردہ اور ملول ہیں ارے نہیں بھائی یہ کیسے ممکن ہے جتنے وہ تمیز الدین خان کے عزیز ہیں اتنے ہی وہ میرے بھی ہیں بھلا ان کی حرکتوں سے میں کیوں ناراض ہوں گا یہاں تمیز الدین خان کی کون سی بیزتی ہوئی ہے انہوں نے کون سا انہیں پیدا کیا ہے میں بات کر لوں گا تم لوگ فکر نہ کرو اور یہی ہوا دوپہر کو تمیز الدین خان نے اس سلسلے میں نواب عزیز الدین سے گفتگو کی بھائی صاحب میں چاہتا ہوں کہ ان جہانگیر اور شفی الدین کو واپس افریقہ بھیج دوں میاں کیوں چاہتے ہیں آپ نواب عزیز الدین نے پوچھا بس ایسے ہی بھائی صاحب میں سوچ رہا ہوں اب یہاں ان کی موجودگی بے مقصد ہے بھائی بچوں کی موجودگی تو بے مقصد نہیں ہوتی وہاں انہیں کوئی کام بھی نہیں ہوگا یہاں رہیں تو کیا حرج ہے حرج ہے بھائی صاحب مثلا کیا میں بھی تو سنوں نواب عزیز الدین خان نے پوچھا یہ دونوں انتہائی بے وقوف ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے غصہ آجاتا ہے تمیز الدین خان نے کہا تمیز الدین میاں سیدھے سادے بچے ہیں فریب نہیں ہیں ان کے اندر جو دل میں آتا ہے کرتے رہتے ہیں ہمارا کیا بگڑ رہا ہے بھائی صاحب میں چھوڑو یار کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے بچے ہیں ہسنے بولنے دو اور پھر تم خود بھی تو ان بچوں کے معاملات میں دخل ہی مت دیا کرو ظاہر ہے وہ کسی کے لیے تکلیف دے تو نہیں ہیں اگر اپنی مسئومیت میں بچوں کسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں تو کرنے دو تم پر کیا اثر پڑتا ہے بھائی صاحب میں میں نے کہا نا بس ختم کرو ان باتوں کو بچے ابھی نہیں جائیں گے ابھی انہیں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں نواب عزیز الدین نے آخری فیصلے کے طور پر کہا اور نواب تمیز الدین بڑے بھائی کے سامنے خاموش ہو گئے لیکن سب کے چہرے کھل اٹھے تھے کسی نے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا البتہ کھانے کی میز پر بھی حرکتیں جاری تھی تنویر کو نئے سرے سے مجبور کیا تھا کہ وہ اس ڈرامے کو جاری رکھے چنانچہ وہ اس وقت بھی اپنی حرکت میں مصروف تھی ایک بار وہ مسکرا کر جہنگیر عالم پناہ کی طرف دیکھتی اور دوسری بار شفی الدین شہکی کی طرف صورتحال یہ تھی کہ دونوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا تھا باہر صورت دوپہر کو جب تمام لوگ کلولہ کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں پہنچ گئے تو تنویر عالم پناہ کے کمرے میں داخل ہو گئی کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی اور عالم پناہ ایک صوفے پر دراز آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے تھے دروازے سے روشنی اندر آئی تو انہوں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور پھر ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا آپ آئیے آئیے چشم ماروشن دل ماشاد تنویر نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا اور عالم پناہ وہ کھلا کر کھڑے ہو گئے یہ دروازہ میرا مطلب ہے کیوں ڈر رہے ہیں آپ ارے نہیں ڈرنے کی کیا بات ہے آپ کوئی ہمیں کھا تھوڑی جائیں گی ہم تو صرف یہ سوچ رہے تھے کیا سوچ رہے تھے یہی کہ بند کمرے میں کسی نے آپ کو ہمارے پاس دیکھ لیا تو کیا سوچے گا کیا سوچے گا تنویر نے سوال کیا بدنامی رسوائی ہوگی اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو ڈرتے ہیں آپ ان چیزوں سے نہیں نہیں ہم تو جان ہتھیلی پر لیے تیار رہتے ہیں عالم پناہ نے جواب دیا ہر وقت تنویر نے سوال کیا جی ہاں ہر وقت تو پھر رات کو آپ کو کیا ہو گیا تھا تنویر نے سوال کیا کیا مطلب آپ تنہا کیوں نہیں آئے تھے وہاں وہ بس پہنچے تو تنہا ہی تھے لیکن وہ بدنصیب شفید دین شیکی نہ جانے اس کمبخت کو کہاں سے اطلاع مل گئی ہمیشہ ہی ہماری راہ میں روڑے اٹکاتا آیا ہے ہمیشہ ہی سے میرے لیے مصیبت بنا ہوا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ کسی دن ہم اس کی گردن مروڑ کر پھینک دیں نہیں نہیں آپ کو ایسی بد تہذیبی کی بات نہیں کرنی چاہیے تنویر نے پر محبت لہجے میں کہا بد تہذیبی کی بات نہیں ہے اب تم دیکھو نا کہ وہاں بھی ہماری محبت میں رخنے اٹکانے پہنچ گیا آخر کیا ضرورت تھی اسے ہمارا تاکب کرنے کی تم نہیں آئی تھی وہاں پر پہنچی تھی لیکن وہاں کا ہنگامہ دیکھ کر خاموشی سے چلی گئی آپ خود سوچئے کیا بدنامی کا اس سے اچھا موقع کوئی اور ہو سکتا تھا نہیں ہرگز نہیں ہم کیا بتائیں کیا کریں اس آدمی سے ہماری جان چھوٹنا بڑا ہی مشکل ہے کوئی ایسی ترکیب کرو تنویر کہ ہم اس سے بچ جائیں اس میں ترکیب کی کیا بات ہے بس آپ انہیں گھاس ہی نہ ڈالا کریں کہاں ڈالتے ہیں ہم گھاس بس وہ خود ہی سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے خیر چھوڑیں ان باتوں کو سنائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے بس دعائیں ہیں آپ کی کیا ہو رہا تھا بس آنکھیں بند کیے آپ کا تصور کیے بیٹھے تھے